لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَتَلِّ الْعَالَبِينَ ناظر اکرام مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہ نواز رانہ آپ کی خدمت میں ہے آزر اور سلام عرض کرتا ہے اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے وطن عزیز کے لیے دوستوں کے لیے کہ میرے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں لیکن تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے ہم بہت حوالوں سے پریشان ہیں اور ہماری پریشانیوں کا حل صرف تیری ذاتِ کریم ہے میرے اللہ ہم پر اپنا کرم فرما ہم پر اپنا فضل فرما اور ہمیں تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا کر ایک آسان زندگی عطا فرما ناظر اکرام ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا رہے ہیں پورا ملک جو ہے وہ دلن کی طرح سجا ہوا ہے روشنیوں میں ڈوبا ہوا ہے ہر گلی ہر محلہ ہر گھر جو ہے اس سے رحمتوں کی بارش جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے ہی ہمارے لیے باعثِ نجات تھا اور ہم تو الحمدللہ الحمدللہ اس قوم میں شامل ہیں کہ جس کو اللہ تعالی نے تمام آفتوں سے اور تمام مصیبتوں سے بچا دیا ہے یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہونے کے ناتے بہت ساری رحمتوں کے جو ہیں حقدار ٹھیرا دیئے گئے آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حوالوں سے گفتگو کریں گے حالانکہ نہ تو ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں نہ ہمارے وہ ذہن ہیں نہ ہماری وہ غصتیں ہیں کہ ہم آپ کی شانِ اقدس کے اوپر گفتگو کر سکیں لیکن ایک امتی ہونے کے ناتے ایک گناہگار امتی ہونے کے ناتے آقا کی بات کریں گے آج مفتی آن لائن میں جو موضوع ہے وہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا یہ بڑا خوبصورت موضوع جس پر گفتگو کے لیے جنابِ استادِ محترم علامہ سید زیادلہ شاہ بخاری صاحب آج رونہ قفروز ہیں اور آپ کے پہلو میں آپ کے براور میں ایک اور خوبصورت شخصیت جنہیں آپ سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہمارے سب کے بہت پیارے جنابِ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب بھی آج رونہ قفروز ہیں جو اس بڑے خوبصورت موضوع کے پر گفتگو کریں گے الطاف حسین حالی مرہوم کی ایک خوبصورت نات بھی ہے اس کو کہلیں اور نظم بھی کہلیں وہ نبیوں میں رحمت رقب پانے والا مرادِ غریبوں کی بر لانے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لیا مفاسد کو زیرو زبر کرنے والا قبائل کو شیرو شکر کرنے والا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں کھر کرنے والے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا میں نے چاہا کہ اس میں وہ تمام سوال موجود ہیں جو رحمت کا لقب پانے والے کے اوپر پورے اترتے ہیں جنابِ محترم علامہ سید جاولہ شاہ بخاری صاحب کی جانب چلتا ہوں میں کم و پیش ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے پیغمبر اور نبی دنیا میں ملبوس کیے گئے لیکن یہ جو رحمت کا لقب ہے یعنی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور سے نہیں جوڑا میرے اللہ نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کیا فرمائیے گا اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہی رحمت کے لفظ کو اللہ تعالی نے کیوں جوڑ دیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتن من لسانی یفقہ قولی عزت معابرانہ صاحب اللہ آپ کو اور آپ کے ادارات دن نیوز کو عجل عظیم عطا فرمائے حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی عقیدت آپ کے ساتھ ہمارا والحانہ لگاؤ اور وبستگی اس کا یہ تقاضی تھا کہ آج ہم بار ربی الاول کی مناسبت سے اس بزم کو سجاتے اور اس خوبصورت روپرور دل عویز ایمان افروز اور بصیرت احمیت پرورام کو کرتے اور آپ نے انوان بھی آپ آقاری صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف مبارکہ صفات جلیلہ اصاف حمیدہ میں سے وہ چنا ہے جس کے بارے میں اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بیجا ہے اور رحمت بھی کن کے لیے لِلْعَالَمِينَ سَارے جہانوں کے لیے اور اس سارے جہانوں میں انسان ہر قسم کے اور جنات پوری دنیا کائنات کی ہر مخلوق اس میں شامل ہے اللہ رب العزہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جیسے اللہ رب العالمین ہے قرآن مجید جو آپ کو عطا کیا اس کے بارے میں فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ وہ ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ہے جو آپ کو کعبہ اور قبلہ عطا کیا اس کے بارے فرمایا خُدًا لِلْعَالَمِينَ یہ مرکز حدایت لِلْعَالَمِينَ اور آپ کی اور اللہ خود رب العالمین نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت جبریلِ عمین علیہ السلام سے فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اللہ سے ذرا پوچھئے کہ اللہ خود اس کا معنی کیا بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي اے میرے حبیبِ مقرم صلی اللہ علیہ السلام اس کا معنی یہ ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا معزن جب آزان کہے گا جہاں کہے گا اللہ اکبر پر ضروشی پڑھے گا خطبہ دینے والا اللہ کا نام لے گا آقا عیسلام کا ضروشی پڑھ کے نام لے گا تو گویا جہاں جہاں اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر آقران پاک اٹھا کر دیکھیں آیاتِ بیانات ایمان کی بات اللہ رسول کٹھے اطاعت کی بات اللہ رسول کٹھے حتیٰ کہ معصیت کی بات اللہ رسول یعنی ذکر ساتھ ساتھ چر رہا ہے ایک صورت صورت اللہ حضام میں میں نے دیکھا اللہ اکبر بائیس مقامات پر ایک صورت میں ٹونٹی ٹو بائیس مقامات پر اللہ نے جہاں جہاں اپنا ذکر کیا وہ ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کیا وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جہاں اللہ کا ذکر ساتھ مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر تو یقیناً ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں رسولوں میں سے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جیسا محقق اور مصنف وہ رحمت اللہ العالمین کتاب میں رشاد فرماتے ہیں اس کا کتاب کا نام ہی رحمت اللہ العالمین ہے اور یہ برے سغیل کی تاریخ میں سب سے پہلی اردو زبا میں مستند کتاب آئی تھی سید کے موضوع پر وہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کسی پیغمبر کسی رسول کسی نبی کو رحمت اللہ العالمین کا لقب عطا نہیں کیا تو یقیناً وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مولا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ایک پنجابی شاعر گزرے ہیں وہ یہاں پہ فرماتے ہیں اسی کا ترجمہ اپنی پنجابی زباں میں وہ کہتے ہیں اشودر معاشی نہ دردرت جاتو نہ دردرت جا کے دردر کرا تو محمد سوا تینو سینے لاگ کوئی نہیں سکدا محمد رتبینو پا کوئی نہیں سکدا جہانہ دی رحمت کا ہاں کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ جناب محترم علامہ کرامت عباس حدری صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے اللہ تعالی رب العالمین اور اس کا جو پیارا نبی ہے وہ رحمت اللہ العالمین جبکہ میں نے کہا کہ اتنے انبیاء آئے ان کو یہ جو تھے یہ محبت یہ عطا نہ ہو سکی کیا فرمائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبہ سروے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ظہور ولادت بار سعادت کی دل کے اتھا گرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں رانا محمد شانواز صاحب آپ کو بھی آپ کے چینل کو بھی تمام خلاقی اب آتے ہیں آپ کے سوال کے لئے کمال شان صاحب بڑے خوصورت انداز سے فرما رہے تھے قرآن مجید کا جب ہم متعلیہ کریں تو بہت سی ایسی آیات ایک قریمہ ملتی ہے بلکہ سورے ملتے ہیں جس میں اللہ نے خطاب کیا ہے عوام الناس سے یا مسلمین سے یا مومنات سے مگر وسیلہ اپنے رسول کا لیا مثال کے طور پر یہ سورہ خلاص توحید کا سب سے بڑا سورہ ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ اس سے کسی نے جنم لیا سورہ رات قرآن مجید کا تیرہاں سپا رہا ہے اس کی آخری آیت کریم آئے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تیری قواہی کے لئے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے یعنی اس طرح بہت سی آیات کریمہ ہیں کہ صبح ہو جائے پڑھ دے پڑھ دے کہ اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے بات کریں ابھی قبلہ مہترم رضی اللہ شہر بخاری صاحب میرے فاضل بھائی اور دوست نے جو اشاعت فرمایا بڑی خوصورت بات انہوں نے کی کہ جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا وہاں لازم و ملزوم کر دیا اپنے نبی کا ذکر جبکہ ہم خود یہ مانتے ہیں تمام امہ مسلمہ ہر مسلک یہ مانتا ہے کہ اللہ لا شریک ہے بس میں کیا کہو رانہ صاحب اتنا محبوب ہے اللہ کو اپنا محبوب کہ لا شریک نے اپنے ذکر میں اسے اس انداز سے شریک کیا کہ جس پر کچھ واجب نہیں اس نے بھی یہ فرمایا کہ مومنوں میں بھی درود بھیجتا ہوں تم بھی درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل اطہار پر یعنی جس اللہ پر کوئی عبادت واجب نہیں یاد کی حد محبوبیت کی کوئی حد نہیں ہوتی حضرت علامہ اقبال صاحب کا ایک سادہ ششیر ہے لیکن میں یہ سبیتوں انہوں نے کلم توڑ دیا یہ کہہ کر آج کے رسول نے کہ میں عشق کی انتہا چاہتا ہوں میں عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو سائل نے کہا انہوں نے کہا علامہ صاحب عشق کی انتہا بھی ہے یہ ہے کہ ہم عشق پروردگار کرتے ہیں ہم نقل پروردگار کرتے ہیں ہم عشق مصطفیٰ کرتے ہیں نقل پروردگار کرتے ہیں رحمت صاحب گزارشی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو رحمت عالم بن کر آئیں اب رحمت تلل عالمین ہے نا تو جب عالمین کے لیے میرا رسول رحمت ہے تو اس میں صرف انسان نہیں ہے جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے میرا رسول درندوں کے لیے بھی رحمت ہے میرا رسول فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے میرے رسول جنوں انس کے لیے رحمت ہے میرے رسول جو اللہ کی خلق ہے جو جو میرے اللہ کی خلقت میں آتا ہے اور ظاہر ساری کائنات کا خالق وہ واحد القہار ہے ان تمام کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا میرے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک خوبصورت جملہ آپ کے لیے حدیعہ کرنا چاہتا ہوں اپنے مرازم محترم جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تمام انبیاء ماں سبق سب ہمارے لیے قبل عزت سارے ماں سون سارے قبل تقدس کسی نبی کی تقزیب کا درس عالم اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں بلکہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو منوانے سے پہلے تمام گزرے اور سابقہ انبیاء کی عظمت و حرمت کا ہمیں درس دیا لیکن میں طالب علم ہونے کے ناتے میں نے تورات کو مطالعہ کیا الحمدللہ زبور کا مطالعہ کیا انجیل کا مقالب بائبل مقدس کا مطالعہ تمام مسلمان اور غیر مسلم بھائیوں کی محبتوں کے پیش نظر میں جملہ گئے لیکن مجھے معاف کیجئے گا مجھے کہیں بھی کسی بھی آسمانی کتب میں اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی یہ میں بڑے وسوک کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ نے پورے بائبل میں کہیں نہیں کہا کہ اے عیسیٰ مجھے آپ کے ظلفوں کی قسم اللہ پر اے دعود زبور میں اے عیسیٰ مجھے آپ کے ہاتھوں کی قسم اے موسیٰ مجھے آپ کے سینے کی قسم لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ قرماتے ہیں تو سورہ بلت تیسوں پارے میں اللہ شرف ماتا ہے حبیب یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی قسم کھاتے ہیں ہم تو اس کی قسم اس لی کھاتے ہیں کہ اس کی مٹی آپ کے جوتے کے بوسے لیتی ہے آپ اندازہ کریں کہ جس میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی اللہ نے قرآن میں سورہ بنا دیا اس کی رحمت کا مزاز کیا ہوگا اچھا گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ آلہ حضرت امام رضا بریلوی نے خوبصورت بات کی کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کیا خوبصورت بات ہے کہ جب محبت اور اس کا آ جاتا ہے تو پھر تیرا میرا نہیں ہوتا پھر میرا تیرا ہو جاتا ہے اور تیرا جو ہے وہ میرا ہو جاتا ہے اب اس الطاوح حالی صاحب کی اس دعائیہ نظم میں نات میں کشیر ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایکیمیاں ساتھ لائیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی جب بات ہو رہی ہے تو ہرا سے جب آپ واپس آتے ہیں تو پھر کچھ اور چیز ہو چکی ہوتی ہے وہ نسخہ ایکیمیاں کیا ہے جس کا ذکر کیا گیا دیکھیں عنہ ساتھ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس نسخہ کا جو آغاز ہوا تھا غارہ حراز سے اس کا ذکر فرمایا ہے اکراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اکراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نسخہ ایکیمیاں کے حوالے سے شاہ فرمایا سورہ الجمعہ میں فرمایا یہ بٹکے ہوئے لوگ ان پڑھ لوگ یہ علم سے آری لوگ اور لفی زلالی مبین کھلم کھلا گمراہ بٹکے ہوئے لوگ ان حراب کا شکار لوگ زلال کی وعدیوں میں کھو جانے وارے لوگ لیکن کیا ہوا میرے محبوب علیہ السلام ان میں وہ نسخہ لے کر آئے یتلو علیہم آیاتی اس کی تلاوت کر کر کے سنائی ویعلمہم الكتابہ اس کی ان کو تعالیم دی اور اس نسخہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو چیزیں عطا کی ہیں اچھا شاہی میں آپ کو اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اس کا عنوان ہے اسی پر آج گفتگو ہو رہی ہے لیکن چھوٹا سا ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو جہاں سے میں نے یہ گستاقی کی ہے آپ کو روکنے کی دوبارہ سے وہیں سے اس گفتگو کو شروع کر دیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں آج بڑا خوبصورت عنوان ہمارے ساتھ ہے کیونکہ آج ربیول اول بارہ ربیول اول کی جو ساتھیں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا ملک پوری دنیا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن جو ہے وہ منا رہی ہے پورا شہر دلن کی طرح سجا ہوا ہے قریا قریا جگہ جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی محبت کا والہنہ جو اظہار وہ کر رہے ہیں تو آج وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا ہی ہمارا عنوان تھا بات ہو رہی تھی جناب محترم علامہ سیعجیہ علیہ شاہ بخاری صاحب سے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لیا یعنی نسخہ کیمیا کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی بریک لینا پڑ گیا تھا دوبارہ سے شاہ صاحب کی جانے تو میں ارز کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس نسخہ انقلاب نسخہ کیمیا کی بات خود کی ہے کہ وہ لوگ بٹکے ہوئے تھے ضلالت کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے ان حراب کا شکار تھے علم سے بے بہرہ تھے لیکن پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے جو صحابی تھے وہ صحابی بن گئے جو مشرک تھے مواحد بن گئے جو ظلمت کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے وہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار بن گئے حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرمانے لگے لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے خوش ہے یہ اللہ سے راضی ہیں اللہ سے خوش ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے اس لیے یہاں پہ فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین مؤمنوں میں نے تمہیں بہت انعامات عطا کیے لیکن کبھی ان کے حسان نہیں جتلایا کائنات میں سب سے بڑا جو انعام میں نے تمہیں دیا ہے وہ محمد مصطفی علیہ السلام کی شکل میں دیا ہے اللہ نبی پاک کے بارے میں خود اپنا حسان جتلا رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اور نبی پاک کے آنے کے تشریف لانے کے بعد ہماری تو حالت یہ ہوگی کہ ہر روز روز عید ہے رانہ صاحب ہر روز روز عید ہیں ہر شب شب براد جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا آقا کی تشریف لانے سے تو اللہ نے انسانیت ہر روز ہی عید کا روز بنا دیا ہے خوشیوں کا دن بنا دیا ہے ہمارا تو ہر لمح خوشیوں میں گزرتا ہے جنب مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سے حوالے سے پوچھتے رہے تھے ہیں کہ پوچھنا کیا جی گفتگو تو چلی رہی ہے نسخہ کیمیا کی بات ہو رہی ہے وہ کیمیا نسخہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے میں رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ راہ نجات ہے کیا فرمائیے گا اس پر آپ جہاں تک لفظ نسخہ کیمیا کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کا ایسا کیمیا گرد تھے میرے رسول کہ جنہوں نے درندوں کو بندہ بننے کا سب سے پہلے نسخہ تاک کیا غیزنوں کو غیبر بنانے کا عظیم نسخہ تاک کیا مزارش یادان صاحب کہ اہم جملہ اپنے موضوع سننے والوں پر یہ دیا کرنا چاہتا ہوں آج کی شب پوری انسانیت دسترخان مصطفیٰ بنے ہوئی غریب و غریب و امیر عرب و عجم گورا کالا جس کی زبان نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختم نبوت کا کلمہ پڑا ہے آج وہ چھوم رہا ہے آج شراب تہورہ کے نشے میں مخمور ہے انسانیت آج جبریل تلانے پڑھ رہا ہے آسمان پر آج آدم سلک عریس علیہ السلام تک تمام انبیاء ماں سبق نسخہ کیمیا کی بات ہوئی تو آئیں نہ زیادللہ شاہ بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں نہ کرامدبا سے اہدری سے نہ رانا محمد شاہ نواز سے جنابی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی کی حدیث محترم ہے تو یاری سرکار سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ نے اپنے نبی کو کیسا پایا ہے تو جب میرے مولا نے ایک فصیح و بلی خطبہ دیا کوفہ کے ممبر سے جب خطبہ ختم ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یاری اتنے فصیح و بلی خطیب ہیں ہمیں تو آئے پتا چلا کہ آپ شمشیر زن تو اتنے بڑے تھے آپ صاحب زلفقار حیدر کرار تو اتنے بڑے تھے آپ اتنے بڑے خطیب ہیں اتنی خوبصورت الفاظی تو میرے مولا نے فرمایا قسم ہے عشوے توحید کی جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے یہ سارے کا سارا کمال اس لواب رسول اللہ کا ہے جو تیرا رجب کو انہوں نے میرے موں میں دیا آج میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لواب چوسنے والے علی بن عبی طالب کے علم کی یہ منزل ہے کہ شہر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک دروازے میں آ جائے میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس کس زاویے سے نسخیہ کیمیا گھر کی بات کی جائے ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ بنی سرائل میں یسالونک این روح حبیب اگر یہ پوچھے کہ روح کیا ہے تو انہوں سے کہہ دینا کل روح من عمر ربی تمام کی تمام روحیں اللہ کا عمر ہے جیسے جسم میں روح نہ ہو تو جسم مرتا ہے اسی طرح کائنات میں میرا مصطفیٰ نہ ہو تو یہ کائنات موتا ہے اور یہ کائنات خلق کی گئی ہے میرے مصطفیٰ کے نالین اقدس کا صدقہ آج اگر ہم دیکھتے قیامت قریب ہے قیامت پر ہمارا ایمان ہے ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ قیامت روزہ شرپار یقین نہ رکھیں تو مسلمان نہ رہیں لیکن قیامت منتظر ہے اس لیے کہ اس قائنات میں جب تک کوئی محمد باقی ہے قیامت وارد نہیں ہو سکتی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جو لا علیہ اللہ کے بعد کلمہ طیبہ کے اقرار کرتے ہیں اس میں گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو جب وہ ہیں تو ہیں اور جب ہوتا ہے تو پھر اس کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے پھر اس کا ملاد بھی منائی جاتا ہے پھر ترانے بھی پڑے جاتے ہیں پھر درود بھی پڑا جاتا ہے پھر نات بھی پڑی جاتی ہے اور اللہ نے جب اپنے حبیب کی ناتیں پڑی تو پھر یہ کہہ کر پڑی کہ اِنَّا آتِ مَنَا کَلْكَوْسَر فَصَلْدِ رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّ شَانِيَا قَوْا الْعَبْتَار جب اللہ نے ناتِ رسول پڑی تو کہا کہ بسم اللہ اچھا کیوں نہ مطلب خوشیاں منائی جائیں شاہ صاحب کہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا آئے خوشیاں تو اسی کی منائی جاتی ہیں جو کسی کے کام آ رہا ہوتا ہے اسی کو محبت کے جو ہیں وہ تحفے پیش کیا جاتے ہیں وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا محبت کا اظہار تو اسی سے کیا جاتا ہے کہ جو کسی کا غم جو ہے وہ اپنا غم سمجھ رہا ہوتا ہے کیا فرمائیے جاتا ہے رنہ صاحب کیا خوبصورت یہ شعر ہے مجھے حالی مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا میرے آقا کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بھیجا ہے اور آپ کی تعلیم مبارک ہمارے لئے بھی کیا خیر الناس تم میں بہترین وہ ہوگا جو نفع پہنچائے گا تمام انسانوں کو اپنے پرائے کا فرق ہی وہاں پہ نہیں ہے تو یقینا نبی پاہ علیہ السلام نے تو جو نگران سے کرسچن آئے تھے غیر مسلم آئے تھے اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ کی ریاست کے ساتھ اپنا ہی لحاق چاہا تھا آپ نے جو ان کو دستاویز لکھ کر دی وہ کیا پیغام رحمت سے بڑی ہوئی ہے کہ آج تک یورپ نے بہت سارے چرچس کے اندر اس کو سیف کیا ہوا ہے لٹکایا ہوا ہے پڑھتے ہیں اس کو وہ حضرت عماء بن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام حطاب فرمائے ان کی بہت ایک میاں ناز خوبصور کتاب آقا کی سریعت طیبہ کے اوپر اس کا نام زاد المعاد زاد المعاد کے اندر نبی پاہ علیہ السلام کی اس پیغام رحمت کو انہیں درج کیا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے دیگر کتب حدیث کے اندر بھی وہ موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غیر مسلموں کے لیے اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ غیروں کے کام آنے والا کوئی کسی کے لیے فرق ہی نہ تھا ہر ایک کے آپ کام آتے تھے یقیناً آج آگ کے پیغام رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ نبی پاکی جانشین ہیں تمہیں بہترین امت کیوں بنایا گیا آقا کی نسبتہ جنیلہ کی برکت سے اخرجت لن ناز تم نے تمام انسانوں کو نفع پہنچانا ہے سب کے ساتھ ہمدردی کرنی پیغام تو یہی ہے ملاد کا جی بالکل یہی پیغام ہے ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں اللہ خود فرمارے امام عبداللہ مبارک فرماتے ہیں اگر نبی پاس تاری محبہ سچی ہے اس کا معنی یہ ہونا چاہیے تقاضی یہ ہونا چاہیے آقا کے نقشے قدم پر چل کے دکھاؤ ہے یہ طریقہ عاشقی ہے یہ طریقہ عاشقی چاہیے اس میں بے خودی اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں آج آج ہماری مجودہ قیادت نے ایک بہت کارنامہ انجام دیا ہے میں کہہ دے یہ پیغام رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اللہ علیہمین کا پیغام ہے کہ سکھ میوٹی پاکستان کے اندر بھی عباد ہے ہندوستان کے اندر بھی عباد ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پاکستان کو مقدس بنایا ہوا ہمارے لئے بھی بڑا مقدس ہے کہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آیا مدینہ منورہ کے بعد پوری تاریخ اسلام کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں یہ دوسری ریاستیں جو اللہ اور اللہ کے رسول اللہ اسلام کے اس میں مبارک کے اپر قیم ہوئی ہے تو ہمارے لئے بھی بڑا مقدس ہے لیکن بابا جی گروہ نانک ان کی نسبت سے یہ ملک یہ وطن عزیز یہ سرزمین سکھوں کے لئے بہت ہی ایک مقدس جگہ رہتی ہے تو کرتار پر میں ان کے لئے ایک بہت ہی پرکشت جگہ ہے مذہبی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے وہاں پر سکھوں کو آنے کے لئے جو آسانی فرام کی رہداری جو ایک بیرل قوامی اصول موجود ہے ایمیگریشن کا جو لوگ سمجھتے ہیں ایمیگریشن کے ایمیگریشن قوانی کو سمجھتے ہیں تو وہ آسانی پیدا کر کے میں سمجھتا ہوں ان کے دلوں میں آج اتنی جگہ بنائیے کہ آج ہندوستان کے اندر پاکستان زندہ آباد کے نعرے لگ رہے ہیں آج پاکستان زندہ آباد کے نعرے پوری ہڈیا کے اندر گونج رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جیت ہے لیکن یہ رحمت اللہ العالمین اس پیغام کو اور اس پیغام کو رنہ سار یہ کتاب ہماری ہے پیغام پاکستان جو ترتیب دی گی بیل قوامی اسلامی یونیویسٹی کی جانب سے تمام قادم فکر نے اس کے متفقہ علامیہ کا جو شک نمبر انی سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم بھی یہاں آباد ہیں اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے انہیں مکمل مذہبی رباداری مذہبی ازادی ان کے لیے موجود ہے پاکستان کے اندر اور قید عظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جو بانی پاکستان بابا ایک قوم انہوں نے فرمایا تھا یہ مقدس امانتیں ہیں ہمارے پاس اقلیتیں ان کے ساتھ محبت کرنا شفقت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام ہے اور وہ جو شیر میں نے پڑھا نا کہ مسئیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا دیکھیں یہ شیر ہے لیکن میں اس کی مقصدیت پر آتا ہوں کوئی نبی کا پرائے بنے تو بنے نبی کسی کا پرائے نہیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عالمین کے لیے رحمت ہے تو اب نبی کسی کو غیر سمجھ کے مدد نہیں فرمائیں گے نبی اسے اپنا سمجھے گے اب اگلے کی نصیبی یا بدنصیبی ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ایک بات دوسری بات ابھی زلشہ بخاری صاحب نے جو اشارہ کیا ہے بارڈر کرتار کے حوالے سے یہ بڑا اچھا قدم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بابا گرو نانک یاد اکھئے ولی سب کا ہوتا ہے کوئی ولی کا ہو نہ ہو حسین سب کا حسین رب کا حسین جھگ کا اور ان کا نانا سب کا رب کا جھگ کا اسی طرح بابا گرو نانک نے اپنے پنجابی لینگوز میں لفظے جھگ استعمال کیا ہے زمانے کو کسی نے کہا کہ بابا گرو نانک صاحب آپ بہت بڑے گرو ہیں تو انہوں نے کہا میں گروت نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کون گرو ہے انہوں نے کہا گرو تو حسین ہے جو اس گرو کا نواصہ ہے جو کائنات کے سارے گرووں کا گرو ہے یہ بابا گرو نانک نے اپنی سمانے گرنت پہ کہا ہے حبدالقزارشی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو پرانی سمجھا دیکھیں میں اگر اپنے بھائی کے لئے اچھا سمجھتا ہوں تو یہ کمال نہیں ہے آپ اپنے بھائی کے لئے اچھا سوچتے ہیں تو یہ کمال نہیں کمال یہ ہے کہ جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے اور پھر اسے اٹھا کر آپ اپنے گلے لگاتے ہیں تو یہ کمال خلق ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نامدار کا جو اخلاق ہے میں کہتا ہوں میرے چینج ہے میں آپ کے اس چینل پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں چینج ہے میرے عالمی حسانیت کو کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دیں جس نے میرے نبی کی کردار پوشی کی ہو اس کا کلمہ پڑے نہ پڑے لیکن میرے نبی کے اخلاق کا میرے نبی کے کردار کا میرے رسول کی حرمت کا میرے رسول کی عصمت کا اور میرے رسول کی جادوانی شخصیت کا کوئی ماں نے پیٹا پیدا نہیں کیا جو انکار کر سکے جس کے قصیدہ خان خود انبیاء ہوں جس کے قصیدہ خان خود ملک ہوں اس نبی کی عزت پر میں کہتا ہوں کہ لفظ غریب ہو جاتے ہیں سرگار امام حسین علیہ السلام کا ایک اشاد پاک ہے سرگار سے پوچھا گیا کہ حسین آپ نے اپنے نانا کو کیسا پایا اور میں پر وہاں جاؤ میرے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قصے میں مجھے حسین کی جان ہے سبحان اللہ جب میں اپنے نانا کی آغوش میں بیٹھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے آلوین کی رحمت کے دامن میں حسین پل رہا ہے اور میرے نانا کے پاکیزہ کاندے پر رکھی ہوئی چادر کو اللہ نے قرآن بنایا اور میرا وہ نانا ہے جسے بار بار اللہ نے میراج کروائے اور میرا وہ نانا ہے جس کی جدہ حاجرہ ہے اور میرا وہ نانا ہے جس کے باپ جناب عبداللہ ہیں اور میرے وہ نانا پاک ہیں جن کی جن کی واردہ محترمہ بی بی آمنہ ہے اور میرے وہ نانا پاک ہیں جنہیں میراج ہوئی اور میرے وہ نانا پاک ہیں جن کے تلووں سے مس ہو کر عرش کا مقدر عرش مولا بنا میرے نبی کے میراج پہ جانے سے پہلے کبھی عرش کو عرش مولا نہیں کہا گیا جب حضور میراج پر گئے آپ کی لانہ مقدس نے اس آسمان کو ساتھ ملایا تو اللہ نے کہا میرے حبیب آج سے یہ عرش مولا ہے جس کی لانہ صاحب میں عالم اسلام تک حضور کے ملاد کے حوالے سے ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں مجھے فتوہ دینے کا حق نہیں ہے میں طالب علم ہونے کے ناکے کہہ رہا ہوں خدا رہا پوری کائنات اور بالخصص امہ مسلمہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر اکٹھی ہو جائے جب ہم اپنے مولا آقا رہبر صاحب درود کی محبت پر اکٹھی ہو جائیں گے پھر کسی بارود کی ضرورت نہیں ہوگی پھر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر درود سے فتح ہوگی اور میں ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں آج ملاد میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ہونے والے ظلم نہ بھولیں اللہ کشمیر کو انشاءاللہ آزادی دے گا اور جس طرح بھائی جان کہہ رہے نا کہ انڈیا میں نعرے لگ رہے ہیں پاکستان زندہ باد وہ وقت دور نہیں ہے جب انڈیا نہیں جب دنیا کے ہر گوشے گوشے سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے گا کیونکہ یہ پاکستان میرے خبیب کے نام پر حاصل کیا ہے ناظرین اکرام آج کے دونوں مہمان جو ہیں وہ انہیں روکنا میرے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ میں بیچ میں انٹرپٹ ہوتا ہوں روکتا ہوں میں اس کی معافی چاہوں گا اس گستاخی کی لیکن لینا ہے چونکہ چھوٹا سا ایک بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے وہ نبیوں میں رہے مطلق پانے والا آج ہمارے وفتی آن لائن کا یہ خوبصورت عنوان ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ آج ہم پوری دنیا میں عید ملاد النبی جو ہے وہ منا رہے ہیں اور ہم خوش ہیں لیکن خوش ہونے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک چوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک چوٹے سے بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مذبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے آج مفتی آن لائن کا بڑا خوبصورت عنوان ہے اور جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں جب میں وقفے سے فارغو کر آپ کی طرف آتا ہوں تو میں یہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ آج پوری کائنات سجی ہوئی ہے ہم جشن منا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آج کے پروگرام کا عنوان بھی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کیوں نہ ان کو رحمت کہا جائے کہ جو فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ ہم کیوں نہ رحمت کہیں کہ جو فقیروں کا ملجا زعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا تو پھر رحمت تو رحمتی ہے نا دیکھیں غلاموں کے حوالے سے تو یقینا نبی کریم علیہ السلام نے ایسے اصول و ضوابط بنا دیئے کہ آج پوری انسانی معاشروں سے غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور یہ اسلام کی برکت سے رحمت اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اللہ حکبر جو نسل در نسل غلام تھے ان کا یہ مقام اللہ اللہ کی فرمایا یا بلالو ما عملت فی الاسلام انی سمید دفن علیق فی الجنتی بین یدیہ ہزاروں صحابہ کے اجتماع میں آپ نے رشاد فرمایا میں جنت کی سیار کر رہا تھا اور میں نے کسی کے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کی آہٹ ہے کہا چلتا آپ کا بلال مدینے کی سرزمین پہ ہے مرس کے جوتوں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے اور جب فتح مکہ ہوا صحابہ سامنے بڑے بڑے جریل قدر سامنے کھڑے تھے مگر فرمایا یا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑ جو ازانیں ازان بلند کر دو تو حضرت بلال کو غلاموں کو کیا مقام دیا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم میں خلوہ حضرت رحمت کا لقم نہیں اور یتیموں کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و بیتن فی یتیمون یخسن علی بہترین گر وہ گر اللہ کے ہاں شمار ہوتا ہے کہ جس گر میں کوئی یتیم رہتا ہو بھانجا بتی جا کوئی عزیز اور گر والے اس کے ساتھ شفقت کرتے ہوں محبت کرتے ہوں اچھا برتاؤں کرتے ہوں وہ سب سے بہترین سردار ابو طالب کا گر اللہ کتنا پیارا لگتا تھا جس میں یتیم نہیں در یتیم رہتا تھا آمینہ کا لاغ رہتا تھا عبداللہ کا چاند رہتا تھا اور انہوں نے یہ اصول بنایا ہوا تھا کہ میری اولاد میں سے امہانی فرمایا میری اولاد میں سے طالب میری اولاد میں سے حقیل میری اولاد میں سے علی حیدر کرا کوئی اب پہلے ہاتھ نہیں ڈالے گا جعفر ہاتھ نہیں ڈالے گا سب سے پہلے تھال میں ہاتھ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ ڈالے گا تو فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے اللہ کے ہاں کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہوں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہوں اور سب سے برا گھر اللہ کو وہ لگتا ہے جس میں یتیم ہو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہوں تو یقین یتیموں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان کے حقوق کی محافظت شاہ صاحب چونکہ پروگرام کا وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا میں چاہیے رہوں کہ آپ دونوں کو سننے کا جو مزہ رہے وہ اپنی جگہ پر ہے کرامت عباس حیدری صاحب سے بھی اس پر تھوڑی سی گفت ہوں حیدری صاحب ماشراللہ یہ ہمارے بھکیروں کا ملجا خوبصورت ماشراللہ فخیروں کا ملجا اور ضعیفوں کا مہاوہ یتیموں کا مالی غلاموں کا مالی جہاں کبلا ذہا اللہ شاہ بخاری صاحب نے آمنی عارفانہ کلندرانہ عالمان اور محققانہ گفتگو کا اختیدام کیا ہے میں سمجھتا ہوں بلکہ صحیح بخاری میں قدیس پاک موجود ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جس نے ایک یتیم کی کفالت کی میرے ربی فرماتے ہیں جس نے ایک یتیم کی کفالت کی قیامت کے روز میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح میری ایک انگلی میری دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے انتاظہ کریں جس ابو طالب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمارے تھے ظاہر ہے یہ سید ہیں ان کے دو جد ہیں تو ان کا تو حق بنتا ہے کہ جو ایک عام یتیم کو پالے جب وہ جنت میں ہے جو سردار الانبیاء جیسے موزز نبی کو اپنی آغوش میں پالے سبھان اللہ اب آتے ہیں یتیموں کے طرف میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کو اگر آپ نظر کریں تو سب سے زیادہ میرے نبی نے جن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا وہ یتیم بچے ہوتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائن کی حیات تیبہ پر ہماری جانے کو ان کے عشق پر ہمارا سلام لیکن جب بھی سرکار کے پاس کھانا آتا تو سرکار پوچھتے یہ صدقہ ہے یا خمس ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ صدقہ ہے تو آپ کہہ دیں کہ امتیوں کو دے دو اگر کہتے ایک خمس ہے تو آپ کہتے بیتل شرق میں لے جاؤ اور پھر آپ یتیم بچوں کو اکرٹا کرتے اور کوشش کرتے کہ مغرب سے نماز سے قبل یا عشاہ کے بعد آپ ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے اور میرے خضور ان سے ایسے پیار کرتے جیسے کہ ہم عمر بچہ اپنے ہم عمر بچے سے معاملت کرتا ہے یہ حیات تیبہ رسول ہے رانہ صاحب آج عید ان اللہ دن نبی کی حوالے سے میں ایک پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیں رسول اللہ کو صرف ماننا کمال لیں نبی کی ماننا کمال ہے جس طرح آج ہم نے جگہ جگہ پہ دسترخان میں چھائیں ایک ہفتے میں یا مہینے میں ایک دن مقرر کرو چاہے سونوار کا کرو آپ نے نبی کے نام کے ایک دسترخان سجایا کرو تاکہ وہ غریب جنہیں روز اچھا کھانا میسر نہیں آتا وہ میرے نبی کا صدقہ کھاتے رہے اس طرح سے ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور آپ کے ایمان اور درجات میں اضافہ ہوتا ہے دیکھیں جی آپ نے گفتگو کا رخ جو ہے نا وہ بڑے خوبصور جگہ پہ موڑ دیا کہ ہم جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منا رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا فریضہ بھی ہے بلکہ ایک عبادت ہے یہ ایسا کچھ کرنا لیکن عبادت کے بھی تو کچھ طریقے ہوتے ہیں عبادت میں وہ سب کچھ کیا جاتا ہے کہ جس کے لیے کی جا رہی ہوتی ہے وہ اسے اچھا لگ رہا ہو اسے برا نہ لگ رہا ہو سجدوں کی سچائی بھی طبیعی ہوتی ہے کہ جب آپ مکمل طور کے اوپر اس طرح سے گر جائیں کہ یا وہ دیکھ رہا ہے یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں تب جا کر وہ سجدہ جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے لیکن پتھر کھا کے دعائیں دینے والا نبی اور اس کی امت ایک سگنل کے جھگڑے پر لڑ رہی ہے تو پھر کس بات کی جشنی ہے وہ میرا نبی کے جس کے دبان نماز اوجنے رکھی جا رہی ہیں اور وہ بد دعا نہیں کر رہا اور میں چھوٹی سی انعا کے مسئلے میں اپنے بھائی کے قتل کا فتوہ دے رہا ہوں یہ کہاں کے اسلام شاہ صاحب یقینا میں نے حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحم اللہ علیہ کی بعد آپ کو سنائی اور ارشاد فرماتے ہیں اصل محبت کیا ہوتی ہے خود اللہ قرآن پاہ میں فرمانے اللہ رسول سے محبت کا دو راستہ یہ بتایا گیا کہ اتباع مصطفیٰ حضرت امام حسن علیہ السلام دعا کرو جب پڑھتے تھے کسی نے پوچھا یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں کہا میرے نانا جان میرے جدہ حمج جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے حضور فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں حجر حسن علیہ السلام کو چومنے لگے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے فرمایا انی آلم انک حجر لا تنفا ولا تذر لولا انی رائیت رسول اللہ السلام اکبل اکا ما قبلتوکا میں اگر اپنے آقا کو تمہیں چومتے ہوئے نا نا دیکھا ہوتا ہے حجر حسن علیہ السلام میں تمہیں کبھی نہ چومتا نبی پاس ایک صحابی رسول گدرے ایک درخت کے نیچے سے تو ایسے سرب جکا کے گدرے حالانکہ اس کی شاہیں بہت بلند تھی ساتھیوں نے پوچھا آپ ایسے کیوں گدرے کہا میں کچھ سال پہلے آقا کے سا یہاں سے گدرا تھا تب اس کی شاہیں بہت نیچے تھی تو آقا علیہ السلام پگڑی کو سنبھالتے ہوئے سرب مبارک نیچے کر کے گدرے تھے تو میرا دل چاہا کہ جہاں سے آقا جس انداز گدرے تھے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سر تصریم خم ہے جو مزاج یار میں آئے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو آقا علیہ السلام کی سنت پہ چلنا آپ کی سیر طیبہ کو اپنانا جیسے بھی حدیث صاحب شاہ فرمارے تھے آقا علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے آپ کا جو طرز حیات ہے اللہ قرآن میں فرمارے میرے آقا کی پوری سیرت مبارکہ تو مالی عالی نمونہ ہے اگر بادشاہ ہو اگر حکمران ہو تو شاہ عرب کی زندگی اٹھا کر دیکھو اگر تم قیدی ہو شہبی ابی طالب کے محصور کو دیکھو اگر تم استاد ہو تو صفہ یونیویسٹی کے معلم کو دیکھو اگر تم کسی کے بیٹے ہو آمنہ کے لال کو دیکھو رضائی بیٹے ہو کسی کے حلیمہ سادیہ کی گود میں کھیلنے والے کو دیکھو کسی کے باپ ہو سیدہ فاطمہ کے سر تاج کو دیکھو اور بابا کو دیکھو کسی کے نانا دادو حسنین کریمین کے نانا جان کو دیکھو اگر سارس جج قاضی ہو تو حجر اس وقت کا فیصلہ کرنے والے کو دیکھو اللہ یقیناً آقا کی پوری سیرت طیب اگر تاجر ہو تو بہرین کے منڈیوں میں جا کر شام کے بزاروں میں جا کر سیدہ خطید القبرہ کہ مال و دولت سے تجارت کرنے والے آقا کو دیکھو آقا کی تو پوری زندگی اللہ پاک نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ بنائی اور نمونہ بھی کیسی اسواتن حسنہ بہترین نمونہ حسن والا حسنہ کا مطلب جس نمونے میں حسن ہے خوبصورتی ہے جمال ہے دلکشی ہے اسی طرح اسی لیے تو ایک ہندو شاعر نے کہا رنس صاحب چودی دلو رام کوسری وہ کہتا ہے عظیم و شان ہے شان محمد خود خدا ہے مرتبہ دان محمد قدب خانے کی یہ منسوخ سارے کتاب حق ہے قرآن محمد آخری شعر کہتا ہے بتاؤں کوسری کیا مشغل ہے اپنا میں ہوں ہر دم سنائے خان محمد اور جب نات ازاد ہندو شاعر کہتا ہے سلام اس پر جو آیا رحمت اللی العالمی بن کر جو آج ہمارا موضوع ہے سلام اس پر جو آیا رحمت اللی العالمی بن کر پیام دوست بن کر صادق الواد والعمی بن کر آج ہم نے آقا کی سیت پر عمل کر کے وہ پیام دوستی دیا انشاءاللہ الرحمان کہ انڈیا کی پالیسیوں کے مقابلے میں جو ہماری پالیسی ہے رحمت اور محبت کی پالیسی ہے خود خوصورہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب بولتا ہے جی 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 گزارش یہ ہے کہ خوصورت کلام کے بعد گنجائش رحم صاحب گزارش یہ ہے مقرانہ کے بھی ہندو کا شائع بڑھا یہ ہے میرا حضوری صاحب کی گفتوں سے سونے پہ سواگا ہوگا ہے یہ میرے حضور کہ رحمت اللہ علیہ مین انہیں کی اور کیا دریل ہے کہ روک کبر کہتے ہیں نہیں دیکھا علی صاحب مہاویر پورے بھارت میں خدا ملا ہے اسی دیوتا کی سنگت سے اور پریمنات کہتا ہے کہ نبی کے سردو سمن سے میں پیار کرتا ہوں میں ایک ڈالی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں اور منزل عشق میں عقیدہ کہاں ضروری ہے میں تو ہندو ہوں بدشکن سے پیار کرتا ہوں اچھا دیکھیں جی بات یہ کہ جب ہم یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو خالی یہ ہندو اور سکھوں نے نہیں آپ کی عظمت کو تسلیم کیا بلکہ عالمی طور کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو آپ کی شرافت کو آپ کی دیانت کو آپ کی امانت داری کو آپ کے فیصلوں کو آپ کی سپاہ سلاری کو آپ کی تمام چیزوں کو دنیا نے قبول کیا ہے دی ہنڈرڈ قداب جو ہے اس کے مصنف نے اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کے نام آج کے پر گھر دیکھنا ہو تو پھر قابل میں نظر کرو صداقت کی انتہار دیکھنے ہو تو میرے مصطفیٰ کے قدبوں میں آو طہارت کی انتہار دیکھنے ہو تو سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کی صیرت پر میری بیٹیوں عمل کرو اگر دنیا میں کسی نے حسن دیکھنا ہو تو درِ حسن پہ آو اگر دنیا میں شہادت کا موضوع سمجھنا ہو تو پھر حسن کی شہادت کو سمجھو اگر دنیا میں غلامی کی محبت دیکھنے ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کی حیات تیبہ پہ نظر ڈالو اگر دنیا میں کردار دیکھنا ہو تو مصطفیٰ ہے دنیا میں حیدر قرار دیکھنا ہو تو مرتضیٰ ہے یہ گلشن یہ آبادیاں یہ کائنات پھولیں گی ضرور مگر بارود سے نہیں درود کی فضائیں سے انشاءاللہ آپ دیکھ لیجے گا جس نے میرے نبی کی صیرت پر عمل کیا وہ بیزر تھا تو بوزر بن گیا وہ بے گھر تھا تو کمبر بن گیا وہ میسم تھا تو مصمت تمار بن گیا وہ فارس سے آیا تو سلمان محمدی بن گیا جو نبی کے ساتھ منصوب ہوئے وہ پتھر حجرِ سود بن گیا جس پتھروں نے میرے نبی کی گواہی دی کوئی یاکوت بن گیا کوئی مرجان بن گیا کوئی پنہ بن گیا جس آسمان نے میرے نبی کی محبت کا کلمہ پڑا اللہ نے اسے محلہ بنا دیا جس خاک نے نبی کے حسین کی عزت کی اسے اللہ نے کربلا محلہ بنا دیا کائنات پہ دو ہی محلہ آج ایدن منا دوں نبی کے حوالے سے پھر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آج وعدہ کریں ہم اپنے نبی سے ہم اپنی بیٹیوں کی خرمتوں کا خیال کریں گے ہم اپنی بیٹیوں کے پردوں کا ہجاب کا خیال کریں گے ہم اس امت مسلمہ میں فرقہ وریت کا نعرہ لگا کر قتل عام نہیں کریں گے ہم آج کے بعد اپنی شولہ بیان تقریروں سے کسی کو کافر نہیں کہیں گے ہم پیغام پھیلائیں گے رسول اللہ کا اور میرے نبی کا پیغام کل بھی محبت تھا آج بھی محبت ہے قیامت تک محبت رہے گا مدینہ کی ریاست سے لے کر کربلا مولا کی خون کی آخری لکیر تک اگر حیاتِ طیبہِ رسول اللہ اور نوازِ رسول دیکھیں تو اس میں خدا پہ مر جانا ہے خود ہی پہ مرنا نہیں ہے تبیہ علامہ اکبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کربلا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ناظرین اکرام آج مفتی آن لائن کا موضوع وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اور آج جب ہم اتنا خوبصورت دن منا رہے ہیں اور اس میں قدم قدم کے اوپر ہمیں جو ہیں وہ رحمتوں کی کا حصول جو ہے وہ آسان نظر آتا ہے لیکن یہ سب کچھ طبی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنہ کے اوپر جو ہے وہ ہم عمل کریں گے آپ کی زندگی کے اوپر جو ہے ہم عمل کریں گے ورنہ یہ ساری خوشیاں یہ سارا کچھ جو ہے یہ میٹر نہیں کرتی ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک پیغام دے رہی ہے کہ ہم نے ضعیفوں سے ہم نے کس طرح سے محبت کرنی ہے اپنے رشتہ داروں کا احترام کس طرح سے کرنا ہے اپنے سے وابستہ تمام افراد کو ہم نے کس طرح سے سینے سے لگانا ہے تب تک ہم اس پیغام کو نہیں پاسکتے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ لقب اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ کی رحمتیں جو تھی وہ لا محدود تھی اور وہ کسی ایک کے لیے نہیں تھی بلکہ سب کے لیے تھی چرند و پرند شجر و حجر سب کچھ جو تھا وہ آپ کی رحمتوں سے مستفید ہوتا تھا اس لیے آپ رحمت اللہ العالمین بن گئے میری دعا ہے کہ آج کے اس دن میں ہم سے وہ سب کچھ ہو کہ جو اللہ کو بھی پسند آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آئے اور آج کے اس خوبصورت دن کے حوالے سے اس خوبصورت ساتھوں کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری مشکلوں میں بھی آسانیہ پیدا کرے سب کو جشنید ملادن نبی مبارک آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا میں جناب علامہ سید جاولہ شاہ بخاری اور جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کا مشکور کہ ان کی خوبصورت گفتگو نے ہمیں بہت سارے راستے دکھائیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اللہ 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 اللہ